اسلام علیکم ویلکم تو پاکستان سٹاک نیٹک جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ ہم یہاں سیونگ انویسٹمنٹ و بزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ابھی جو ہے وہ صرف صرف شیئرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو دوسرے ایوینیوز ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارا کوئی ویور جو ہے وہ اگر انشورنس کے حوالے سے یا پراپٹی میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے اگر کوئی سوال پوچھتا شاہتا ہے تو وہ ویڈیو کے انڈر جو ہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے اپنے سوال کے ساتھ اور ساتھ میں اپنا نمبر لکھ دے تو ہم اس سے رابطہ کر کے تو پھر اسے ڈیٹیلز میں بات کر کے کوشش کریں گے کہ اس کی ہیلپ کی جا سکے جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ باقی دوست جو ہیں وہ بھی سبسکرائب کیا کریں اور میری آپ تمام دوستوں سے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی میرے چینل کو فالو کرتی ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ ٹھیک ہے اور اس سے معلومات جو ہے وہ بہتر مل رہی ہیں کسی حد تک کیونکہ مکمل تو کوئی نہیں ہوتا تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو پلیز ریکمینڈ ضرور کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ جلدی سے اضافہ ہو اور پھر ہم جو دیگر پوائنٹس ہیں میں اس کے اوپر بھی گفتگو کا آغاز کر سکے ویڈیو پر جانے سے پہلے یہ چند دن پہلے ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اس ویڈیو کے اندر فری سٹاک مارکٹ کے سیشن کے حوالے سے تو جتنے بھی لوگوں نے اس پر اپلائے کیا تھا ان سب کو کل جو ہے وہ ویڈس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز بیج دیئے گئے ہیں اگر آپ میں سے کسی ویور نے یہ فارم فل کیا تھا اور اس کو ویڈس ایپ پہ میسیج محصول نہیں ہوا تو وہ ویڈیو پہ آ کے کمنٹ کر دے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اور ایک چیز اور کہ اگر متعلقہ کسی بھی دوست نے اگر مقصود وقت تک اس کا ریپلائن نہ کیا تو پھر اس کی جو پلیس ہے وہ کینسل کر دے جائے گی تو اس چیز کو درہ دیکھ دی جائے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آج مارکٹ جو ہے وہ صرف ساٹھ پوائنٹ جو ہے وہ مصبت کے ساتھ بند ہوئی ہے آہ والیوم بھی ٹھیک ہی تھا لیکن میں کچھ خاص خوش نہیں ہوں مارکٹ کے ساٹھ پوائنٹ سے یہ کچھ کوئی حوصلہ افضار نہیں ہے اس لیے آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ جو دوست جو ہیں وہ پروفٹ میں ہے وہ سٹاپ لٹس لاس کا استعمال کریں یا واٹ آور تھوڑی سی سٹاپ اگر انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے تو وہ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا اس میں مختلات الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آگے چلتے ہیں باقی تفصیل کے ساتھ بات جو وہ چارٹ پر کریں گے سرکٹ بریکر جو ہے وہ میں ڈیلی چیک کرتا ہوں آپ لوگ بھی کیا کریں آج بھی سترہ کمپنیز جو ہیں وہ اپر کیپ ہوئیں لیکن آپ اس میں سے دیکھیں کہ زیادہ تر کمپنیز جو ہیں جس میں آپ اس کو شامل کر لیں دو بلیسٹ و خیر بڑا شیر ہے لیکن پھر بھی وولیم تو بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے پھر یہ یہ بتا نہیں ہے کیسے اپر کیپ ہو گئی ہے پھر یہ چار پھر یہ پانچ چھے اور یہ سات پھر یہ بھی کو خاص یہ بھی چلیں کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کو اب دیکھیں یہ سترہ میں سے میرا خیال میں کچھ سات کمپنیز ہی صرف ایسی ہیں جو کہ اپر کیپ ہوئی ہیں تھوڑے سے وولیم کے ساتھ پھر ایک جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر یہ غور کریں کہ جو کمپنیز اپر کیپ ہوئی ہیں they are not the regular کمپنیز یہ ایک بڑی alarming situation ہوتی ہے جس وقت مارکیٹ جو ہے اس کے اندر اس اس کو کہتے ہیں مارکیٹ کا behavior ٹھیک ہے نا مارکیٹ کا رنگ کہہ لیں آپ اس کو جس وقت مارکیٹ جو ہے وہ اپنا اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی مثلا اگر آج کے دن اگر فوجی فوڈ ہے یا پاکستان refinery ہے یا دوسرے جو shares ہیں جو کہ daily trade ہوتے ہیں اگر وہ اپر کیپ ہوتے تو اس میں تھوڑی سی جان ہوتی اپر کیپ ہونے میں تو میں آج ایک بات جو میں گزشتہ کافی دنوں سے کرتا رہاں میں آج اس کو مزید repeat کروں گا کہ دیکھئے چند share ایسے چل نکلے ہیں اگر آپ اس میں سے پہلے آپ کی خریداری ہے تو آپ اس میں ضرور انجوائے کریں لیکن نئی entry اگر آپ نے کسی غلط جگہ پر بنا لی تو مارکیٹ پچپن بھی کروس کر گئی تو آپ اس میں سے نہیں نکل پائیں گے آگے آپ لوگ ماشاللہ خود سمجھدار ہے چلتے ہیں جی سمری کی طرف اب یہ دیکھئے کہ یہ جو اب کل میں نے یہ پوچھا تھا بہت سارے دوستوں نے اور میں بہت مشکور ہوں اپنی ان بہنوں کا بھی جنہوں نے کمنٹ کر کے مجھے بتایا کہ جی نہیں آپ سمری ڈسکس کریں اور ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے کہ اس سمری کے لیے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سن نوے کمپنیز جو ہیں وہ آج مصبت میں تھی اور اے ون سے ایک سو ستتر جو ہیں وہ مائنس میں تھی آپ اس کو 50 پرشنڈ مارکیٹ جو ہے وہ مصبت تو 50 کو مائنس کہہ سکتے ہیں میرے لیے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ مارکیٹ میں آج پوائنٹس نہیں پڑے اس بات کو میں دوسری تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اس میں سے کچھ اپنی مرضی کا نکال لیجئے آج اب دیکھیں کل جب ہم نے آٹوموبائل اسیمبلر اور آٹوموبائل اسیسریز دیکھا تھا تو یہ پورا کا پورا ایک بولیس ٹرین میں تھا اور آج پورا کا پورا جو ہے وہ ڈیکلائن میں ہے اگر کوئی آپ کیا بھی ہے اب دیکھیں انڈس موٹر جیسا جو بڑا شیئر ہے اس بات کو تھوڑا سا غور کیجئے گا اب یہ انڈس موٹر کا ایک بڑا شیئر ہے ایک ہزار ایک سو ستانوی ربھے کا اور اس میں صرف اکتالیس پیسوں کا اضافہ ہونا ملر ٹریکٹر کا شیئر ہے اس میں اٹھاون پیسے کا اضافہ ہونا پاک سزوکی چلیں خیر یہ چھوٹا شیئر ہے باقی چلیں ہم کسی کو کنسیڈر نہیں کرتے اب کہنے کا مطلب یہ ہے جو پوائنٹ تو بھی نوٹڈ ہے کہ دیکھئے اتنا اضافہ جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے اگر کچھ لوگ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں جی نہیں کچھ کمپنی جو ہیں وہ پلس میں بھی ہیں کچھ مائنس میں بھی ہیں نہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ تین سو تین تیس روپے والا شیئر ہے اس میں سے سات روپے مائنس میں ہیں اور یہ تیرہ سو بارہ سو روپے والا شیئر ہے اس میں صرف ایک تالیس پیسے پلس میں ہیں آپ ان دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتے کہ جی ایک پلس میں ہے اور ایک مائنس میں ہے یہ دونوں کی دونوں مائنس میں ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں بھی صرف بلوچستان ویل ایک ایسی کمپنی ہے کہ جس میں چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین روپے کا اضافہ ہوگا لیکن آپ اس کا والیم دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے تو آج پورا کا پورا یہ سیکٹر جو ہے وہ مائنس میں تھا شاید اس وجہ سے کہ کل ایک نیوز آئی تھی کہ یہ کمپنی کی کوئی نمیسٹیگیشن ہونے والی ہے تو اس قسم کے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر ایک بات کہتا ہوں اب یہ بات تھوڑی سی دومینل لے جائے گی تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ دیکھئے مارکٹ یہ اف اور بٹس کا کھیل ہے تمام کے تمام اشاریے اشاریے سے مراد انڈیگیٹرز جو ہیں اگر وہ مصبت میں بھی ہو تو کوئی نیوز آ جائے تو وہ مارکٹ کو اولٹ کے رکھ دیتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے تمام کے تمام انڈیگیٹرز مائنس میں ہو تو کوئی نیوز آ جائے تو وہ مارکٹ کو کھڑا کر دیتی ہے تو اس لیے مکمل طور پر انڈیگیٹرز کے اوپر انحصار کرنا یہ اتنا مناسب نہیں ہوتا اب یہ دیکھئے کہ کل جو ہے یہ پورا کا پورا سیکٹر آٹوموبائل کا بھی اور یہ پارٹس کا بھی یہ سارا کا سارا ہنڈرڈ پرسنٹ جو تھا وہ پوزیٹیو میں تھا اور ایک نیوز آنے کی وجہ سے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مائنس میں چلا گیا ہے اب آپ دوست زیادہ تر جو ہے وہ کمنٹ میں کہتے ہیں جی کہ کوئی شیئر بتائیں جو کل چل جائے گا یا کوئی شیئر بتائیں دیکھئے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے کہ ہمارا چینل کو اتنا بڑا چینل نہیں ہے کچھ زیادہ سبسکرائبر نہیں ہے پانچ سبسکرائبر ہیں چار سو کے قریب ویوز آتے ہیں ڈیلی کے لیکن پھر بھی چار سو ویوز کا مطلب یہ ہے کہ چار سو لوگ دیکھتے ہیں اور چار سو لوگوں کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چار سو خاندان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس چینل کے ساتھ کنیکٹ ہیں میں کیوں دبے الفاظ میں کسی شیئر کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے بھائی میرے کہ اگر کوئی دیکھیں جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں میں برملا ٹھیک ہے مختلف چینلز میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اٹھا لیں اور یہ بیچ دیں یہ اٹھا لیں اور یہ بیچ دیں دیکھیں میں ایسا نہیں کر سکتا تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں تک کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی غلط دیکھیں دس اچھی نیوز کا شاید اتنا اثر نہ پڑے میرے دس اچھے مشوروں کا اتنا فرق نہ پڑے جتنا ایک غلط مشورے سے پڑ گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ شیرز کا سیلیکشن خود کر لیا کریں دو تین مشورہ کر لیا کریں پھر اس کے بعد فیصلہ آپ خود کریں تاکہ کسی بھی حوالے سے اگر میں یہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کسی ایک کو نقصان ہوگا لیکن اگر میں یہاں پر اناؤنس کر دوں کسی شیر کے بارے میں اور اس کا جو کل کو ہے وہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایک کو نہیں ہوگا وہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھیں مچھلی پکڑنے کا نہ کہیں مجھے دوست مجھ سے یہ کہتا ہے کہ شیر بتا دیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شیر کو ایڈنٹیفائی کرنے کا طریقہ سیکھیں اور آپ جو ہے وہ مسلسل مجھے اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کو شیر بتانے شروع کروں جو ساتھ دوسرے چینلز بتا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے ابھی تک تو خیر میں اس میں نہیں آیا باقی آگے دیکھیں ہاں اب میں شیر نہیں بتانے لگا میں صرف ایک بات آپ سے شیر کرنے لگا باقی مرضی آپ کی اپنی دیکھئے یہ ایک کمپنی ہے لوٹس لیمیٹڈ اب یہ کچھ دنوں سے نیچے ہے اس چیز کو کنسیڈر میں تو کر رہا ہوں میں اس میں تھوڑی تھوڑی بائنگ کر رہا ہوں میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا اگر کسی شیر کے بارے میں بات کرنی ہے نا تو ساتھ میں یہ ضرور بتاؤ کہ اس میں تمہاری ہولڈنگ ہے یا نہیں ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ان کی کیا حکمت ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں موسلی بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس میں میری ہولڈنگ نہیں ہے اور اس میں میری ہولڈنگ ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اب یہ میرے استاد صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا میں نے نہیں ان سے پوچھا کہ اس کی کیا ریزن ہے آپ دیکھئے یہ لوڈز کا شیر ہے اس کا رائٹ ناؤنس ہونے والا ہے تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس شیر کو دیکھیں جب یہ نیچے آئے اس کی تھوڑی تھوڑی سی بائنگ کی جا سکتی ہے میں نے بھی تھوڑی تھوڑی بائنگ اس کی شروع کی ہے باقی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آگے جلتے ہیں کیبل دیکھیں کوئی خاص ایمپروومنٹ نہیں تھی آج سیمنٹ سیکٹر آج بہت گرین تھا اس کی کیا ریزن تھی اب یہ دیکھئے یہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ نیوز ہے نیوز کیا تھی کل یہ سارا کا سارا ڈپریس تھا اور کافی دنوں سے یہ ڈپریس چل رہا تھا اور ایک نیوز یہ آئی چھے مہینے کے لیے جو ہے وہ پروپٹی کے اوپر جو ریلیکزیشن ہے ٹیکس کے حوالے سے اور وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس وہ نہیں پوچھا جائے گا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو آج یہ اوپر چلا گیا اب انڈیکیٹرز یہاں پہ کیا کریں گے تو اس لیے انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ نیوز کو بھی ذہن میں رکھا کریں آج یہ سارا کا سارا گرین ہے لیکن کچھ خاص خاص اضافہ نہیں ہے کیمیکل سپٹر آج ڈپریس ہے ملا جو لائیا کچھ کمپنی مائنس میں ہے کچھ پلس میں ہے فنڈ میں میری جاتا ہے بینک دیکھیں اب بینک سارے کے سارے لالوں ہیں آج ماں سوائے ایک بینک کے تو وہ چھوڑے ماں بات نہیں کرنا چاہتا اب یہ بینک سیکٹر کے بارے میں دوست پوچھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر رہے ہیں تو میں کر رہتا ہوں پورے سیکٹر کے اوپر کمنٹ کروں گا میں کچھ ایک مقصود شیئر پہ بات نہیں کروں گا بینک کیوں نہیں چل رہے دیکھئے بینکس جو ہیں ایک چیز جو ہے وہ میشہ یاد رکھیے گا یہ چلتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر انفلیشن کے اوپر چلتے ہیں کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے آپ کا انفلیشن کتنے پرشنٹ ہے اور آگے جو مونیٹری پولیسی ہے اس کے اندر کیا کسی قسم کا کچھ چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا اب جو دوست اس بینکس میں بینکس کے شیرز میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو انفلیشن کا پتا ہونا چاہیے ان کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کا پتا ہونا چاہیے ان کو مونیٹری پولیسی کا پتا ہونا چاہیے اگر ان کو ان تمام چیزوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یا انہوں نے یہ الفاظ پہلی بار سنے ہیں تو برائے مہربانی بینکنگ سیکٹر سے دور رہے ہیں یہ میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہے یہ میں مثلا تھوڑا سا سٹائل ہو سکتا ہے ایسا ہو ایک دوست نے مجھے کمنٹ بھی کیا کہ آپ کبھی کبھی تھوڑا ویلیو کے اندر سخت ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا جی انجیورنگ سیکٹر بھی آپ دیکھیں اس میں سٹیل ہے تو جب سیمٹ سیکٹر چلے گا تو ساتھ میں سٹیل سیکٹر بھی انپروو ہوگا فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے یہ بس ایسے جلتا رہتا کہ اس میں سے ایک دو شیرز ہیں وہ کبھی اوپر کبھی نیچے فوڈ سیکٹر ہے یہ روز مرہ کا کھانے کا کام ہوتا ہے تو یہ تو چلتا ہی رہے گا باقی اور یہ فیوچر کونٹریکٹ میں مقام نہیں کرتا انشورنس سیکٹر لال ہے سارا اس کو لالے ہونا چاہیے یہ کبھی انشاءاللہ یہ جو یہ تھوڑا سا سبسکرائبر جو ہے وہ کچھ توزن کلاس کر جائیں تو پھر یہ انشورنس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے ابھی میں اس ٹاپک کو اس نہیں ہے نہیں چھیڑا کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہی نازک ہے اور بڑا لمبا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ایک پوری ایک ویڈیو کی سیریز بنیں گی اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نراز بھی ہوں گے مجھ سے تو میں نے کہا اس سے پہلے پہلے کہ لوگ نراز ہوں تھوڑے سے سبسکرائبر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے انویسمنٹ بینک سے ہیں اس میں بھی کوئی خاص نہیں ہے تو یہ ایک اووریو جو ہے وہ ہم نے سمری کا لے لیا ہاں ایک چیز اور اوائل اینڈ گیس سیکٹر دیکھئے اوائل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے یہ بہت پلاس اور مائنس میں جا رہا ہے اس میں کافی وولیٹیلیٹی ہے تو اس میں آپ جو بھی بائنگ یا سیلنگ کریں اس کو تھوڑا سا کونیکٹ کیجئے گا انٹرنیشن مارکیٹ کے ساتھ اوائل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے یہ ڈریکٹلی ایفیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیشن مارکیٹ سے اس میں سکریپٹس ہیں بہت اچھے اچھے سب سے سکریپٹس ہیں میں نے آج سے تقریباً کچھ دن پہلے sngp پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس کو اگر آپ میں سے کوئی دوست یہاں کو بہن چاہے تو وہ جا کے تو لسٹ میں سے sngp کیو پر کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجے گا کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا تو وہ دیکھ لیجے گا باقی میں اس کو ریکمنٹ نہیں کر رہا کسی کو بھی بائے کرنے کے لیے پیپر انڈ بورٹ سارا کا سارے لال ہوا ہوا ہے فارما سوئٹیکل ہے لوگ بیمار ہوں گے تو یہ بھی چلیں گے پاور جنریشن ہے ان کے بھی مسئلے مسائل کافی چل رہے ہیں لیکن امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تھا جی آج ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی اب چلتے ہیں کینڈل کی طرف دیکھیں یہ جو آج کی کینڈل بنی ہے اب اس کو دو منٹ میں وائنے وائنڈ اپ کرنے کوشش کرتے ہیں مارکیٹ جو ہے اس نے اپنی جو کل ہم نے ڈیسائیڈ بات کی تھی ریزیسٹنٹ کے اوپر اس تک گئی ہے لیکن اس کے قریب گئی ہے لیکن بیچاری اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی تو ہاتھ لگانا تو خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے ریزیسٹنٹ اس کی لیکن میں آج کی جو کینڈل بنی ہے اس سے میں کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جو اوپر والی ویک ہے وہ بہت لمبی ہے جو کہ ایک ڈینجرس سائن ہو سکتا ہے دیکھئے جب یہ والی کینڈل بنی تھی اب یہ ایک چیز یہ دیکھئے گا مارکیٹ کے گروہ یا کینڈل سٹک کے گروہ وہ کچھ بھی کہیں لیکن ہمیشہ سٹاک مارکیٹ کی جو بات وہ ایف اور بٹس کے ساتھ ہوتی ہے جب یہ والی کینڈل بنی تھی اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اس طرح کینڈل بنتی ہے ege ہمارکیٹ یہاں سے ہسم کر جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا پھر جب یہ کینڈل بنی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ agric店 سائن ہے تو مارکٹ یہاں سے ہسم کر سکتی ہے مارکٹ سکتی مارکٹ مارکٹ جو نیچے چلی گئی جب یہ والی کینڈل بنی تھی یہ والی تو میں نے آپ سے کہا یہاں ہوا سکتا ہے کہ یہاں سے ہسم کر جائے تو مارکٹ جو تھی وہ اوپر چلی گئی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر بار ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ thumb rule کی طرح چلتی ہیں تو وہ history کے ساتھ چلتی ہیں اگر history میں اس طرح کی candle بننے کے بعد سات بار اگر market جو ہے وہ reversal ہوئی ہے تو ہم تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ جی chances ہیں تو آج کی بھی جو candle ہے وہ کوئی اتنی اچھی candle نہیں ہے اس candle کی شکل دیکھیں اور اس candle کی شکل دیکھیں تو دونوں کی شکل ملتی جلتی ہیں اگر آپ دونوں کی جگہ دیکھیں تو دونوں کی جگہ بھی آپ اس میں ملتی جلتی ہیں یہ بھی top پہ بنی ہے یہ بھی top پہ بنی تھی تو اب آنے والے دن میں ذرا تھوڑا سا دھیان کے ساتھ اب جو ہے وہ اپنا ایک دو indicators استعمال کریں گے دیکھتے ہیں زگ زگ کیا آج بھی ابھی بھی اسی کو اپنا top مان رہا ہے یا اس نے اس کو reverse کر دیا نہیں جی یہ دیکھیں ابھی تک جو ہے یہ اس نے اس کو اپنا top بنایا ہوا ہے اب اگر ایک دو دن اور اگر اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ market کا اوپر جانے کا کوئی mode نہیں ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر 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 ہو جائیں بس میرا خیلے آج صرف اتنا ہی آپ دوست جو ہیں آپ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور دوستوں کو recommend بھی کریں چینل کو تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور جو دوست portfolio discuss کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں property کے حوالے سے یا business کے حوالے سے اگر ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ please comment کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ comment کے اندر اپنا number لکھتے ہیں تو برائے مہربانی ہم آپ کو on time جواب دیتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ بھی وقت کی پبندی کریں اگر آپ 5 شام کو 5 بجے کا commit کرتے ہیں تو پھر 5 بجے call بھی کیا کریں دیکھیں یہ service اگر free مل رہی ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی اٹھائیں لیکن گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ دوستوں نے comment کیا 5 بجے کا اور پھر جب ہم نے ان کو text کیا کہ you are missed you missed your appointment تو بعد میں کہا جی ہو 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 میں آج اب phone کرلوں جی میں نماز پڑھ رہا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھائی میرے آپ نے reply کرنا ہوتا ہے اس وقت دیکھا کریں کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے تو معذرت کے ساتھ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو پھر یہ free service جو ہے portfolio کے حوالے سے یہ دیگر معاملات کے حوالے سے جو detail کے ساتھ discuss کی جاتی ہے آپ کے اوپر phone کے ساتھ جن دوستوں نے بھی میرے ساتھ phone پہ بات کی ہے کچھ ایک دو بہنوں نے بھی کی ہیں وہ بالکل اس کی گواہ رہیے گا کہ ہم پورا time دیتے ہیں چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ کا time تو اگر آپ اس طرح سے اپنی commitment show نہیں کریں گے تو پھر یہ جو free service ہے اس کو ہم paid میں تبدیل کر دیں تو اس کے لیے آپ لوگ please جو ہیں وہ تاون کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ